بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام ہے علی شکری اور میرے یوٹیوب چینل یونیورسل ہیلٹس میں آپ تمام دوستوں کو خوش آمدید آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دے اور ویڈیوز کو لائک کر دے آج کا ہمارا ٹوپک ہے ارلی سیمٹمز آف پریگننسی یعنی جب عورت حاملہ ہوتی ہے تو اس کے کون سے سیمٹمز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے پتا چل جاتا ہے کہ عورت حاملہ ہے اور بچے کی پیدائش کا عمل شروع ہو گیا ہے اللہ تعالیٰ نے ہر جنس کا جوڑا بنایا ہے اور قرآن کریم میں بھی یہی بتایا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر جنس کا جوڑا بنایا ہے تاکہ تم ایک دوسرے سے سکون حاصل کر سکو انسان شادی کرتا ہے شادی کے بعد جسمانی تعلق قائم کرتا ہے جسمانی تعلق قائم کرتا ہے تو مرد کے جسم کے اندر سے ایک مادہ جس کو سمن جس کو اردو میں منی کہتے ہیں وہ اس کے عزو تناسل سے بڑی تیزی کے ساتھ نکلتا ہے اور عورت کے رحم مادر میں جا کر ایک قطرہ نطفے کا ٹھہر جاتا ہے جس کے بعد بچے کی پیدائش کا بندے کا عمل شروع ہو جاتا ہے جس کو کہتے ہیں کہ حمل کا ٹھہر جانا تو وہ میری بہنیں یا وہ میرے بھائی جو شادی کر چکے ہیں اور اب اولاد کے انتظار میں ہیں ان کے لئے یہ ویڈیو بہت ہی مفید ہیں کہ کس طرح پتہ چلایا جا سکتا ہے کہ آپ کی جو وائف ہے یا جو عورت ہے وہ حاملہ ہے اور وہ بچے کی پیدائش کا عمل اس کے اندر شروع ہو گیا ہے تو وہ عورت جس کا پیریٹ ایک دم سے چینج ہو جائے پیریٹ کا نہ آنا پہلا جو سیمٹم سے اس سے پتہ چلایا جا سکتا ہے کہ عورت جو ہے وہ پرینگنٹ ہے دوسرا پشاپ کا بہت تیزی کے ساتھ اور باہر باہر آنا یعنی کہ ایک دم سے یہ چینج ہو جانا بھی یہ دوسرا سیمٹم سے جسے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ عورت جو ہے وہ پرینگنٹ ہے تیسرا وومنٹنگ یعنی کہ الٹی کرنا یعنی الٹی کرنا لیکن حلق کے اندر سے یا پیڑ سے کچھ نکلنا نہیں بلکہ بس ایک علامتی طور پر ایک آپ کو ہوتا ہے کہ الٹی آرہی ہے لیکن موہ سے کچھ نکلتا نہیں ہے یہ تیسری سیمٹم سے ہیں پرینگنسی میں چوتھا جو اس کا سیمٹم سے اس میں عورت جو ہے اس کے دونوں چھاتی میں جو چھاتی ہے اس میں درد اس کو محسوس ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور اس درد سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ عورت جو ہے وہ پرینگنسی پرینگنسی کے لیے جو ماحول ہے وہ سازگار ہو گئے ہیں اور عورت جو ہے وہ پرینگنٹ ہے یہ کچھ چیزیں ہیں اور اس کے علاوہ مارکٹ میں اس وقت مختلف ڈیوائسز ملتی ہے جس سے یورین ٹیسٹ کر کے وہاں سے بھی آپ پتہ چلائے جا سکتے ہیں کہ آپ پرینگنٹ ہے یا نہیں ہے تو یہ چیزیں ہیں پرینگنسی کے سیمٹمز جو کہ آپ آزانی سے بغیر کسی ڈاکٹر کے پاس جائے آپ اگر شادی شدہ ہے اور ہمستری کر چکے ہیں اور جسمانی تعلق قائم کر چکے ہیں آپ اس میں تو یہ سیمٹمز ظاہر ہوں تو اس کا ہنڈرڈ پرسن یہ شورٹی ہے کہ اب آپ پرینگنٹ ہیں اور اب آپ ماں بنے والی ہیں تو وہ تمام ماں باپ جن کی اولاد ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے اولاد کو نیک اور صالح بنائے اور وہ تمام کپلز جو اس وقت شادی کر چکے ہیں اور اولاد کی خواہش رکھتے ہیں اور ابھی تک اولاد نہیں ہوئے ان تمام لوگوں کے لئے دعا گو ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اولاد نیرینہ عطا کرے اور ان کے گوت کو ہری بری کرے تو امید ہے یہ ویڈیو صاحب لوگوں کو پسند آئی ہوگی تو پسند آئی ہے تو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دے آپ کے سپورٹ کی اشتر ضرورت ہے جو لوگ سپورٹ کر رہے ہیں ان کا دل کی گہرائی سے شکریہ